اس بات کے بہت بڑے ثبوت سامنے آیا ہے کہ چائنہ کے پاس ویکسین موجود تھی کورونا فیلا تھا اس سے بھی پہلے انڈیا کے اندر بھلے ہی آج خبر چھپی ہو کہ چائنہ کے پاس میں ویکسین موجود تھی اور ایک ٹاپ وائرولوجس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے مگر دو دن پہلے آلریڈی یہ خبر آسٹریلین کے اندر چھپ چکی ہے اور دنیا کو آج یہ پتہ پڑ چکا ہے چائنہ کے پاس ویکسین موجود تھی آپ یہ سوچ رہے ہیں اس خبر کا آدھار کیا ہے کیا ایسی ویکسین ملی ہے جو چائنہ نے پہلے بنا لی تھی نئی ویکسین نئی ملی اس کی پرقریہ ملی ہے چوبیس فروری دو ہزار بیس کو یعنی کہ کورونا فیلنے کے کیول دو مہینے بعد کے اندر ایک پیٹنٹ فائل ہوتا ہے اور یہ پیٹنٹ فائل ہوتا ہے ایک ویکسین کے لیے جو کہ کورونا کو کنٹرول کر سکتی ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس دعوے میں دم کیسے ہے کیونکہ پینڈیمک کے دو مہینے بعد میں اگر ویکسین کا پیٹنٹ فائل ہوتا ہے تو اس کے اندر گلتی کیا ہے اصل میں ایسا ہو نہیں سکتا کارن جانیے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھئے ایک اپریل دو ہزار بیس کی خبر ہے کہ وہاں پر کورونا فیل رہا تھا مگر پریسرینٹ اور پوری کی پوری ٹیم بینا ماسک کے گھوم رہی تھی جیسے ان کو کوئی خطرہ نہ ہو کومنیس پارٹی کے پریسرینٹ نے جہاں پر کورونا فیل رہا تھا وہاں پر یہ جا کے دکھایا تھا کہ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہمارا پروڈکشن چالو رہے گا پوری دنیا کا پروڈکشن آف تھا لوگ ڈاؤن لگ چکا تھا چائنا کا پروڈکشن آن تھا سوال اٹھے انہوں نے ترنت ماسک پہنا اور یہ کیول دکھاوے کے لیے پہنا گیا تھا کیونکہ N95 ماسک کا استعمال نہیں کیا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کیول دو روپے کا جو بلو کلر کا ماسک ملتا ہے اس کو استعمال کیا گیا تھا اور تھوڑا سا ڈراما کرنے کے بعد ماسک دوبارہ سے اتار دیا گیا ہے کہ ہمارے وہاں تو ویکسینیشن ہو چکا ہے اب جو خبر سامنے آئی ہے وہ ایک پیٹنٹ کی سامنے آئی ہے جو کی پینڈیمک کے ساتھ ہی اپلائی کر دیا گیا تھا اور جس نے اپلائی کیا تھا وہ بہت ہی سندگد تھا اور اس کے موت اور بھی زیادہ سندگد تھی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا کام وہاں انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی سے ہی ہو رہا تھا چائنہ نے پوری دنیا کو بتایا کہ چمگادڑوں سے کورونا آیا ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے مگر یہ نہیں بتا پایا کون سے چمگادڑ سے کورونا آیا ہے دنیا کے اندر چودہ سو طریقے کے چمگادڑ ہیں اور وہ سبھی کے سبھی تقریباً ٹیسٹ کر لئے گئے ہیں کسی کے اندر بھی وہ والا کورونا وائرس نہیں نکلا جو کہ اس سمیں مہاماری فیلا رہا ہے تو اگر ان بے زبانوں کے پاس میں وہ وائرس ملا ہی نہیں کہیں پر تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وائرس ان چمگادڑوں سے آیا ہے جس کو چمگادڑ کورو نے کھا لیا تھا اسی ہزار سے زیادہ سیمپل لے جا چکے ہیں مگر وہ کورونا وائرس نہیں ملا جس نے مہاماری فیلا ہی ہے اس کا مطلب یہ کورونا وائرس چمگادڑوں سے آیا ہی نہیں لیو سے آیا ہے اب یہ جو چینی سائنٹسٹ کے بارے میں بات چل رہی ہے وہ سائنٹسٹ پی ایل لے یعنی کہ ان کے آرمی کے لئے کام کیا کرتا تھا اور وائرس کے اوپر کام کیا کرتا تھا اس کے پاس کئی سارے پیٹنٹس ہیں پیٹنٹ ڈرگ ڈیولپمنٹ میں میرے نام بھی ہے پورا پروسیجر پتا ہے گرانٹ ہوا پیٹنٹ ہے اپلائیڈ زیادہ ہیں اسی لئے جو بتا رہا ہوں اور حالیہ اس نے جو دو پیٹنٹس کو فائل کیا تھا اپنی موت سے پہلے ان کو دیکھ کر صاف پتا پڑ جاتا ہے کہ وہ اسی کورونا وائرس کے بہت ہی نزدیک پیٹنٹ فائل کر رہا تھا اس ویسے ایک پیٹنٹ کے بارے میں اگر آپ جانکاری لیں گے تو آپ کو پتا پڑ جائے گا کیوں اس کے اوپر اتنے سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ جو سائنٹسٹ کام کرتا ہے وہ اسی حساب سے کام کرتا ہے جیسا وہ کرتا آیا ہے ڈریسٹے کے لیے رات بھر کے اندر چینج نہیں کر سکتا پیٹنٹ کے بارے میں آپ یہ ایک بات جان لیجئے کہ جس دن فائل کیا ہے پیٹنٹ اس کے 18 مہینے تک اس کو پبلش نہیں کیا جا سکتا اسی لئے اوریجنل پیٹنٹ جو فائل ہوا ہے وہ ابھی سامنے نہیں آیا ہے 18 مہینے پورے ہو جائیں گے فروری 2020 سے تو جا کر سامنے آئے گا یہاں پر ایک اور سب سے بڑا سوال اٹھ جاتا ہے کہ یہ پیٹنٹ فیلحال سیکرٹ ہے تو سامنے آیا کیسے مگر جیسے بھی آیا ہے یہ اکٹوبر 2021 کے اندر پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا اور سب کو پتا پڑ جائے گا کہ اصلی ماجرہ کیا تھا مگر جو تطھے ہیں ان کو سمجھئے یہ پیٹنٹ فائل نہیں کیا جا سکتا تھا 6-8 مہینے سے پہلے جس پرکار سے یہ سائنٹسٹ کام کرتا ہے یعنی کی چائنا کو کم سے کم 6-8 مہینے پہلے پتا تھا اس وائرس کے بارے میں اور اس کے بارے میں ریسرچ چل رہی تھی جبکہ آپ یہ دیکھئے الجزیرہ جو کہ خطر گورنمنٹ کا اوفیشیل نیوز آؤٹلٹ ہے وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا کہ سب سے پہلی جو ڈیک چائنا کے اندر ہوئی تھی 11 جنوری کو اناؤنس کی گئی تھی تو 11 جنوری کو اناؤنس کی گئی تھی مگر مارچ کے اندر جا کر اس کو مہاماری گھوشت کیا گیا تھا اور اگر گرانٹ ملتی تو اپریل سے جا کر اس کے اوپر کام شروع ہوتا مگر عجیب تو یہ ہے کہ فروری کے اندر ہی یہاں پر فروری کے اندر ہی اس کے اوپر پیٹینٹ فائل کر دیا جاتا ہے اب یہ دیکھئے یہ جو پیٹینٹ ہے جس پرکار سے کورونا وائرس کے اوپر انہوں نے پہلے والا فائل کیا تھا اس کے سٹیپس کیا کیا ہیں سائنٹیفک باتوں کو بالکل در کنار کرتے ہیں اور سامنے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی یہ سٹیپس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جس کا ڈیٹا ساتھ کے اندر انہوں نے لگایا ہے اس کو کرنے میں ان سائنٹیسٹ کو کم سے کم دس مہینے لگے ہوں گے اور اگر ٹھیک اسی طریقے سے نئے والے وائرس کے اوپر کام کرتے ہیں تو دس مہینے کم سے کم اور لگیں گے اگر آپ کو سو کلومیٹر جانا ہے اور سو کلومیٹر کی سپیڈ پر آپ کی گاڑی چل سکتی ہے تو بھی آپ ایک گھنٹے میں نہیں پہنچ سکتے بیچ میں سپیڈ بریکر آئیں گے ٹال آئیں گے موڑ آئیں گے کل جگہ گاڑی دھیرے کرنے پڑے گی دس مہینے میں پورا کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے سامنے کچھ نہیں تھا جو انہوں نے کیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا پھر بھی دس مہینے لگنے باقی تھے ریسارچ ڈاٹا کے بات کے اندر جو کلیمز کیے جاتے ہیں ان کلیمز کو بنانے میں پندرہ بیس دن تو کم سے کم لگ جاتے ہیں ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ آدمی کو اور اس کے اندر ہر پرکار کا پروٹین سیکوینس ہر پرکار کے فرائگمنٹ سب کچھ انکلوڈ کرنا پڑتا ہے یہ کام فائل کرنے کرنے میں تین مہینے لگ جاتے ہیں کاغذی کارروائی میں ایسا نہیں ہے کہ سبھی پیٹنٹس میں اتنا ٹائم لگتا ہے دوسرے پیٹنٹس جلدی فائل ہو سکتے ہیں مگر جو بھی سائنٹس کام کرتا ہے وہ اسی حساب سے کام کرتا ہے وہ دوسرے کا کام نہیں کر سکتا اسی لئے یہاں پر سب سے بڑا سسپیشن ہے اور اس کے بڑا سسپیشن تو یہ ہے کہ یہ اسی لیب کے اندر کام کر رہا تھا جہاں سے مانا جاتا ہے کہ وائرس لیک ہوا ہوگا اور تیز رہ سسپیشن اس بات کا ہے کہ اس کی موت ہو جاتی ہے اس کی کوئی خبر نہیں بنتی چپ چاپ خبر کو دبا دیا جاتا ہے جیسے کہ سٹیٹ سپانسرڈ کلنگ رہی ہو چائنا کا ریکارڈ ہے بات فیل جاتی ہے دبانے کے لیے اپنے ڈاکٹروں کو لیگل ایڈوائزروں کو جیل میں ڈال دیتے ہیں مار دیتے ہیں بہت ساری ایسی خبریں جب کورونا وائرس بریک ہوا تھا تب ہی آگئی تھی یعنی کہ یہاں پر جو کچھ ہے وہ صحیح نہیں چل رہا تھا اور پلین کو دبانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کی کلنگ کر دی گئی ہو مگر کسی اخبار کے اندر نہیں چاپی بلکل چپ چاپ ملیٹری کا ایک آفیسر جس کے پاس میں سات پیٹینٹ آلریڈی ہو جو کورونا کے اوپر کام کر رہا ہو جس کے پاس میں کئی سارے میڈل ہو اگر اس کے موت کی خبر کہیں نہیں چھپتی تو یہ بات بلکل پروو ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو یہاں ضرور ہے 2019 دسمبر کے اندر چائنا کے اندر نیا ویکسین لاؤ پاس کر دیا گیا تھا سب کو ویکسین لگائی گئی تھی اور یہ جو ریکارڈ ہے جس کے اندر یہ خبر چھپی تھی جو کہ انتیس چھے دوزار انیس کو چھپی تھی یہ بھی اس یو آرل کے اوپر اب گائب ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر پرما ریکارڈ سے نکالا ہے یعنی کہ یہ ایک رپوزیٹری سے اس کو نکالا ہے چائنا کی اس ویب سائٹ کو بار بار ایکسس کرنے کی الگ الگ جگہ سے کوشش کی ہے ہم نے اپنے امریکی دوستوں سے بھی کروانے کی کوشش کی ہے مگر یہ ویب سائٹ کھلتی ہی نہیں سارے ریکارڈز گائب ہیں اس کے پوری دنیا کو یہ بات سمجھنے میں بہت سمجھ لگ گیا ایک سال سے زیادہ لگ گیا کہ چائنا نے نیا ویکسین لاؤ لگایا سب کو کفیہ ویکسین لگائی آج جو باقی میڈیا کے اندر خبر چل رہی ہے ایک سال پہلے ہی اس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا اور اس کو اس سمجھ تک انڈیا میں کم سے کم 1.7 کروڑ لوگوں نے تو ڈائریکٹلی دیکھ لیا ہے دیر سبیری سائی کم سے کم اب مینسٹریم میڈیا کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ چائنا کے پاس پہلے سے ویکسین موجود تھی مگر مینسٹریم میڈیا بھی اب جا کر یہ سمجھے گی کہ دو مہینے کے اندر ویکسین کا ڈیولپمنٹ کا پیٹینٹ فائل کیوں نہیں کیا جا سکتا تھا اور اس مدے کو زورو شورو سے اٹھائے گی مینسٹریم میڈیا ایک نریشن بنا کے چلتی ہے سیٹ پرنسپل سے چلتی ہے وہ اپنے علاوہ کسی اور کے بات کے اوپر وشواس نہیں کرتی مگر وہ ایک سال پیچھے رہ جاتی ہے اسی لیے سوشل میڈیا سے انڈیا کے اندر سب سے پہلے ویون نیوز نے اس بات کو اٹھائی تھی جو زی نیوز کا ایک حصہ ہے اور ہم نے بھی 18 مائی 2020 سے پہلے اتنے سارے پروفز آپ کے سامنے رکھ دیئے تھے جو کسی نیوز پیپر کسی نیوز پورٹل پہ بھی آپ کو نہیں ملیں گے انڈیا کی مینسٹریم میڈیا ہمیشہ ویدیشیوں کے پیچھے پیچھے پچھلگو ہو کے چلتی ہے آگے چلنا سیکھو چائنیز کمپنیوں کے بہت سارے ایڈورٹائزمنٹ تمہارے نیوز پورٹل تمہارے ٹی وی کی اوپر آتے ہیں اسی لئے تم ابھی تک ڈنگ سے بول نہیں پائے تھے اب جا کر جب ویدیشی میڈیا نے پورے ہاتھ پاؤں پسار لی ہے اس کے بارے میں خبریں چھاپ رہی ہیں تو دبے دبے شبدوں میں دیرے دیرے کیوں بولتے ہو کھل کر بولو سارے ثبوت موجود ہیں آپ چاہے تو ہمارے پرانے ویڈیوز کو فل کام میں لے لیں دنیواد